ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ایفز سمارٹ نیوز فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انڈیا کے 5 ایسے ٹی وی شوز بتانے والے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں آج تک جگہ بنائے ہوئے ہیں جس میں آپ کو کومیڈی ایکشن ڈراما سپیشل پاورز این سٹوری بہت اچھے طریقے سے دکھائے گئے ہیں اور یہ ہماری اس سیریز کا پارٹ 2 ہے اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو اس کو ضرور سے دیکھ لیجئے گا لنک ڈسکرپشن میں ہے جس میں آپ نے آپ کو انڈیا ٹی وی شوز کے 5 سپر ہیروز کے بارے میں بتایا تھا تو اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ہے 1000 لائکس مجھے امید ہے کہ آپ بہت جلد پورے کر دیں گے اور ہاں جتنا بھی نیو لوگ آئے ہیں سب لوگ سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ ہمیں بہت جلد 1 لاکھ سبسکرائبر تک مہنچنا ہے تو میری لسٹ میں نمبر 5 پر ہے دودہ سترہ میں آنے والا ٹی وی شو ردرا کے رکشک دوستو یہ شو آپ کو بگ میجک پر 2017 میں دکھائے گیا تھا اور اس میں مین اوی کا رول یش سگھل نے کیا تھا نمبر 4 مہرک شک آریان جس کا پہلے اپسوڈ آپ کو زی ٹی وی پر ایک نومبر 2014 کو دکھائے گیا تھا اور اس کا لاسٹ اپسوڈ ایک فروری 2015 میں ہوا تھا دوستو یہ شو کو آپ میں سے کافی لوگوں نے دیکھا ہوگا دوستو آریان کا مقصد ہوتا ہے اس دنیا کو بچانا اور اس شو کی سٹوری اور پیکرون میوزک کافی کمال کے تھے اور دوستو اس شو میں آریان کا رول کیا تھا اکراشن سنگ نے اور اس شو کا ایک اپسوڈ 40 سے 45 منٹس کا ہوتا تھا اور ٹوٹل اپسوڈ 27 تھے نمبر 3 اچھا پیاری نانگن جو ستائیس سپتمبر 2016 کو سب ٹی وی پر دکھائے گیا تھا اور لاسٹ اپسوڈ 10 جولئی 2017 کو دوستو اس شو کی سٹوری کافی کمال کے تھی جو ایک فیملی سٹوری تھی جس میں آپ کو کومیڈی ڈراما لاف سٹوری ایکشن بہت اچھے طریقے سے دکھائے گیا تھا اس شو میں ایک چیک نانگن ہوتی ہے جس کا مقصد ہوتا ہے یہ پروف کرنا کہ ساپ برے نہیں ہوتے اور اس شو کے ایک اپسوڈ 20 سے 22 منٹس کا ہوتا تھا اور ٹوٹل اپسوڈ 206 دکھائے گئے تھے نمبر 2 جس کا پہلے اپسوڈ زی ٹی وی پر سولہ نمبر 27 کو دکھائے گیا تھا اور اینڈ 21 مارٹ 2009 کو کیا گیا تھا دوستو اس شو میں آلہ دین ایک بہت غریب لڑکا ہوتا ہے جس پر چوری کا انظام لگنے کے بعد وہ اپنے شہر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سے جادوگر زفر اپنا بھتیجہ بنا کے آلہ دین کو لے جاتا ہے اور اسے برجمان کا جادوی چراغ لانے کو کہتا ہے وہ چراغ بعد میں زفر کے ہاتھ تو نہیں لگتا لیکن آلہ دین کی زندگی بدل دیتا ہے اس شو کے ایک اپسوڈ 20 سے 22 منٹس کا ہوتا تھا اور ٹوٹل اپسوڈ 183 تھے اور اس شو میں آلہ دین کا رول کیا تھا مندر یادب نے اور یاسمین کا نادیا حسن سعید نے نمبر 1 ہاتم جس کا پہلے اپسوڈ 26 دسمبر 2003 اور لاسٹ اپسوڈ 12 نومبر 2004 کو سٹار پلس پر دکھائے گیا تھا دوستو یہ شو کافی زیادہ پاپولر ہے اور آئی تینک آپ میں سے کافی سارے لوگ انہیں اس شو کو دیکھا ہوگا دوستو اس شو میں ہاتم کو پورے وارڈ کو بچانے کے لیے دنیا میں چھپے سات سوالوں کے جواب ڈھونڈنے ہوتے ہیں اور اس شو کا ایک اپسوڈ 40 سے 45 منٹس کا ہوتا تھا اور ٹوٹل اپسوڈ 47 مطلب 47 تھے اور اس شو میں ہاتم کا رول رہیل آزم نے کیا تھا اور اس کے ساتھی ہوبو کا رول کی کچھ شاردہ نے کیا تھا جو آپ کو بھی دکپل شرمہ شو میں بھی نظر آتے ہیں تو دوستو یہ تھے ہماری ٹوپ 5 سیریز کے پانٹ ٹی وی شو ان میں سے آپ کا فیوریٹ شو کون ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا دیکھتے ہیں کہ کس شو کس زیادہ فین ہیں اور اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یار کس کا ویٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا اور لاسٹ میں آپ کو فری میں بونس کی طور پر ایک شو بتا رہا ہوں اگر آپ ٹی وی شو دیکھنے کے شوقین ہے تو ارتقرال غازی دیکھئے اور اس کے ٹین اپسوٹ دیکھ کے مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے گا کہ وہ شو آپ کو کیسا لگا میرا تو فیوریٹ ہے تو ملتے ہماری نیکسٹ ایمپورٹنٹ اینڈ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کیلئے بھائے اللہ حافظ